نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں شبرا سمن سشانت کیس میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتانے کا وقت آ گیا ہے سشانت کیس میں مرڈر کی تھیوری خارج ہو گئی ہے ایمز کی رپورٹ میں مرڈر کی تھیوری خارج ہو گئی ہے سوتروں کے حوالے سے فنحال یہ خبر آ رہی ہے ایمز کی رپورٹ جس کا سب کو انتظار تھا اس میں مرڈر کی تھیوری خارج ہو گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سشانت کیس میں سوشاند کی ہتھیا نہیں ہوئی یہ ایمز رپورٹ میں کہا گیا ہے سوشاند کی سوسائیڈ اینگل پر اب جانچ ہوگی یہ بڑی خبر فیلہال سوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیسے ہی اور اپ ڈیٹ آئے گا ہم ضرور اب تک پہنچائیں گے لیکن سوشاند کے اس میں یہ جو رپورٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک یہی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا آخر سوشاند سنگھ رازپورٹ کی ہتھیا ہوئی یا پھر انہوں نے سوسائیڈ کیا اب سوشاند کی سوسائیڈ اینگل پر جانچ ہوگی یہ اس رپورٹ کے ذریعے سامنے آ رہا ہے سی بی آئے سوتروں کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سمجھئے کہ تمام بڑی جانچ ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں سوشاند سنگھ رازپورٹ کی موت کی جانچ میں اور اس جانچ کی دشا کو تیہ کرنے میں ایمز کی یہ رپورٹ بہت بڑا سبوت ثابت ہو سکتی ہے بہت بڑا ترنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے اور آپ سمجھئے کہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد اس رپورٹ کو بنایا گیا ہے کیونکہ بار بار آپ کو معلوم ہے کیسے ایفیسل کی ٹیم جو ہے وہ اور سی بی آئے کی ٹیم پہنچتی رہی سوشاند کے اسی فلات میں جہاں پر سوشاند سنگھ رازپورٹ کا شاپ ملا تھا اور پورے سین کو پھر سے ایک بار ریکریئٹ کیا گیا جو بھی سندے کی ستیاں تھی انہیں سمجھنے کی کوشش کی گئی اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی گئی سب سے مہتفون بات یہ ہے کیسے بی آئے سوطروں کے حوالے سے اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ سوشان کی ہتیا کا جو آنگل ہے وہ تھیوری خارج کر دی گئی ہے ایمز کی رپورٹ میں اب کیا کہنا ہوگا سوشاند سنگھ رازپورٹ کے پریوار کا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایمز رپورٹ نے کہا ہے کہ سوشاند کی ہتیاں نہیں ہوئی سوشاند was not murdered یہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے سی بی آئے سوطروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس پر جیسے ہی کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں جیسے ہی اور خلاصہ ہوگا جیسے انفرمیشن ہمارے پاس پہنچتی ہے ہم ایک ایک رپورٹ کی باری کی آپ کو بتائیں گے لیکن سی بی آئے سوطروں کے حوالے سے یہ جو خبر آ رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ڈشہ دے سکتی ہے اس پورے معاملے کو اور آپ سمجھئے کہ وکاس سنگھ سوشاند سنگھ راجپورٹ کے پریوار کے وکیل کچھ دن پہلے سامنے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے اور ستاروں کی پریڈ کر آئی جا رہی ہے اب وہ کیا کہیں گے یہ دیکھنا ضروری ہے اور کیسے اس کیس کے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جائے گا کیا دلیلیں سوشاند سنگھ راجپورٹ کے پریوار کے وکیل دیتے ہیں کیونکہ پہلے ہی دن سے پہلے ہی دن سے سوشاند سنگھ راجپورٹ کا پریوار یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے سندگد پرستیوں میں موت کوئی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ سوسائیٹ کر سکتا ہے اس کا مرڈر ہوا تھا لیکن اب ایمز کے رپورٹ میں جو خلاصہ ہوا ہے اس کے بارے میں سوشاند سنگھ راجپورٹ کے پریوار کیا پرتکریہ ہوتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن فیلال ایمز یہ رپورٹ آپ کو بتا دے بڑی بڑی ڈاکٹرز کی ٹیم ایک ساتھ بیٹھی سی بی آئی کے آفیسرز ایک ساتھ بیٹھے اور جو پڑتال کی گئی تھی سوشاند سنگھ راجپورٹ کے گھر میں اسی ان کو ریکریئیٹ کر کے اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو پھندے کی اچائی تھی جو بیڈ اور سیلنگ کی دوری تھی ان تمام چیزوں کی پڑتال کی گئی کیونکہ یہ آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ جس طریقے کا لیگچر مارک سوشاند سنگھ راجپورٹ کے گلے پر ملا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوشاند کی طرف اشارہ نہیں کرتا پر یہ تمام تھیوریز اب خاریز ہوتی ہوئے لگ رہے یہ جیسے ہی کنفرمیشن آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ہم آپ کو ضرور کرتا ہے 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 موسیقی